موسیقی 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 ایک کمٹمنٹ ہے ایک کنوکشن ہے میرا خیال ہے کوئی اگر سوچ کے یہ بھی آتا ہے تو وہ بہت بڑی غلطی کرے گا اسی سچائی کی قسورٹی کو دیکھتے ہوئے اسی سچائی کے لیے میں نے اپنی ضمیر کی آواز پہ لبک کہتے ہوئے میں آج اس پارٹی میں شامل ہوں اب میں اس کے دوسرے طرف آتا ہوں میں کہتا ہوں کہ تری سٹھ سال کی زندگی میں پھر کہہ رہا ہوں اور یہ بڑی ضروری ہے کہ اگر کسی نے سیٹیزنشپ آج تک نہیں چھوڑی کسی نے اپنے صحیح ایسا ڈیکلیئر نہیں کیے پاکستان میں اور امریکہ کے اندر جو ہے باقیدہ ٹیکس دے رہا ہے اور جس نے کوئی جرم پبلک سروس کی حیثیت سے نہیں سردد ہوا زندگی کے اندر یہاں پاکستان میں سٹوڈنشپ میں امریکہ میں اور اس کے بعد آپ سٹوڈنٹ لیڈر بھی رہے ہیں میں سٹوڈنٹ لیڈر بھی رہا ہوں بہت سارے کالیج جنورسٹی کا میں صدر بھی رہا ہوں آپ کے یہاں پہ میں نے جماعت اسلامی یہ ایسی جماعت کو منظم جماعت کو جو ہے شکست دی تھی نائنٹین سیمٹی سیمٹی ون میں میں سندھ مسلم اللہ کالیج کا جنرل سیکرٹیز آج یہ کہنے یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس تناظر کے اندر ہیں کہ اگر ایک آدمی اس نے اگر وزارت چھوڑی اپنا کیریکٹر بتا کے کہ چینی کے سکینڈل کے گندم کے سکینڈل کے خلاف جتنے سکینڈل بھی کابینہ کے اندر آئے اور اس میں ایک نہیں ہر وزیر آ کر یہ آپ کو کہے گا کہ ہاں یہ وزیر بیٹھا ہوا تھا اس نے کبھی چاہے اور کبھی کھانا تک بھی سرکاری جو ہے یہ نہیں کھایا یہ خدا کا فضل ہے گیارہ سال ہو گئے ہیں سر یہ ایک تاریخ ہے کونکی اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے اور میرے بچے آپ کے اور میرے بائی جو اس وقت یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ملک تباہی کی طرف جا رہے ہیں ان کو ایک امید نظر آ رہی ہے میرا خیال ہے یہ ان کے لئے میں نے ایک ہستی مرتب کی ہے خان صاحب ایک عرصے سے پچھلے گیارہ سال سے ملک میں بڑے بڑے تماشیں ہوئے ہشر ہو گیا یہاں ہم آج پا ہو گئے ہیں کہ آج اس تاری باتیں ہو رہی ہیں تبدیل تبدیلی کی ایک جملہ بھی کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا آج وہ تبدیلی کے فرما روہ بن گئے ہیں یعنی کہ پی ایمل کیوں کو اگر ہم لے پی ایمل کیوں نے حکومت کی پیپلز پارٹی کے لوگوں نے حکومت کی وہ لوگ جو ان حکومتوں کا ساتھ رہے میرا اشارہ آپ ہی کی طرف ہے آپ کی جماعت دونوں حکومتوں میں ساتھ رہی ٹھیک ہے آپ بزارت خود رہے اس ملک کو یہاں پہنچانے میں آپ ہی لوگوں کا کام ہے یہ ہمائی آفتر صاحب سے بھی میں نے پوچھا آپ نے نو سال حکومت کر لی آپ کہتے ہیں میں پتہ نہیں کتنے برس منسٹر رہا ہوں آج آپ کہتے ہیں تبدیلی اس ملک کو تو ادھر آپ نے پہنچا ہے میں نے تو نہیں پہنچایا سر اگر اس کے اندر میرا جزوی جو کیریکٹر ہے میں بار بار اپنی باتیں کرنا اچھی بات نہیں ہے میں تو اپنی بات کروں گا جزوی طور پر میں نے جو اپنا کیریکٹر پیش کیا ہے لیکن آپ ان حکومتوں کا حصہ رہے ہیں کوئی شکی بات نہیں بلکل ذمہ دار ہے اس پر ندامت ہے بلکل ندامت ہے سر کیوں نہیں دیکھیں اگر یہ حصہ اسی لیے تو میں نے جس وقت ایک خاتون نے نیشنل اسمبلی کے اندر پرائیم منسٹری کی موجودگی میں جب مجھ سے سوال کیا تو میں نے اس کا یہ جواب دیا کہ اس پارلیمنٹ کا کام یہ آج سے تقریباً ایک سال پہلے کی بات ہے جس وقت میں وزیر تھا اس حکومت کا کام لوگوں کی ویل فیر سے نہیں ہے اس کا کام کریپشن سے ہے یہ پبلک لائف کا حصہ ہے اور میں ذمہ دار ہوں اس پر نادم ہیں نادم ہیں بلکل نادم ہوں میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ہماری پارٹی کے اندر آتا ہے اور یہ سمجھ کے آتا ہے کہ اگر اس نے وہ تا گیا تھا ابھی تو سر ان برسوں کا آپ نے کہا میں نادم ہوں لیکن کلیکٹی اور ریسپانسیبلیٹی کی وجہ سے نادم ذاتی بھی آپ کا حصہ تو رہا پوائنٹ یہ کہ یہ ملک یہاں تک پہنچا دیا آپ لوگوں نے معذرت اساتھی وہی ہے ہندوستانی فلم میں ہیرو جو ہے گنڈے لاتا ہے لڑکی کو پٹھواتا ہے پھر خود ہی آکے بچاتا ہے کہ میں کتنا بڑا سیویر ہوں جن گنڈوں نے ملک کو ڈبویا ان کا ساتھ آپ نے دیا اس کا ایکویشن جو ہے آپ نہیں دے سکتے اس لیے نہیں دے سکتے میں آپ میں بات کر رہا ہوں جی ایو آئیف نے سپورڈ کیا آج امکیو میں اس حکومت کو سپورڈ کر رہی ہیں بلکل صحیح کہہ رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ملک اس جگہ تک پہنچا دیا ہے ہم نے میں باقیوہ طور پر لفظ استعمال کر رہا ہوں ہم نے کیونکہ ایلیٹ کلاس تو ہم ہیں نجی جی ہاں بلکل بے شک کہ اب اس سے بہتر ہو نہیں سکتا آپ اس خطے میں خالی دیکھ لیں کہ ابرتی ہوئی طاقتیں جو ہیں چلی میں آگے چلتا ہوں تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو کے چلتا ہوں آپ نے کہا کہ ہم ایلیٹ ہیں آپ نے کہا کہ ہم نادم ہیں چلیں ندابت میں ہم کہتے ہیں چلیں رفع دفع وہی بات لیکن اب یہ بتائیے کہ آپ اتنے عرصے سرکار میں رہے اس سرکار نے اس ملک کا یہ حال غلطی سے کیا ہے نہ اہلی سے کیا ہے یا دانستہ کیا ہے سر میں اس کے بہت سرے جواب ہو سکتے ہیں لیکن میں موٹا موٹا ایک جواب آپ کو دے دوں کہ اپنی ذاتی فائدے کے لیے یعنی دانستہ کیا اس ملک کو دانستہ اس ملک کو سزا دی گئے میں ایک بات کرتا ہوں تو مثال دیجئے دس مارچ دو آزار دس کے اندر اس ملک کے ایک منسٹر اسی کابینہ کے منسٹر شکت ترین نے ایک روڈ پرک ہمیں دیا کابینہ میں جس نے بڑی بحث کے بعد یہ منظور کیا کہ آٹھ ہمارے پبلک سیکٹر اس کے اندر تین سو سے تین سو پچاس بلین روپیہ ضائع ہو رہا ہے اور پرائیم منسٹر نے کابینہ کے سامنے کمیٹمنٹ دی کہ اب فوری طور پر یہ نقصانات کی تلافی کی جائے گی اس کو روکا جائے گا آج ساڑھے تین سال کے اندر پونے چار سال کے اندر ایک سو ایک ہزار ارب سے آپ کا نقصان زیادہ ہو چکا ہے تو تلافی ہو تو گئی پرائیم منسٹر کو سر غرق ہو گیا نا ملک غرق ہو گیا نا پرائیم منسٹر کو میں نے کہا کہ اس میں ایک چھوٹا جیسا سیکٹر ہے یوٹلٹی سٹور کا پانچ ہزار چھ سو سٹور ایتی بڑی چین ہے اگر ایک پاکستانی آپ کو بارہ ارب روپیہ سالانہ قرائے پہ دینے کے لیے تیار ہے تو نقصان پہ چلانے کے لیے کیا لیکن چونکہ یہ ان کے جیب میں جا رہا ہے تو یہ جان بوچ کے بارے ہیں ان کے جان بوچ کر ہو رہا ہے کرپشن کی آج یہ حالت ہے کہ پورے کراچی کو آج جتنے بھی بل بورڈ ہیں اس پہ تصویریں آپ درہ دیکھیں دولت کہاں سے آئی یہ لوگ تو ٹیکس نہیں دیتے ان کی گاڑیاں نہیں ہیں ان کے گھر نہیں ہے ساس ہے آپ اگر اکثر پارلیمنٹیرین کے جو احساسیں ڈیکلیئر کیے ہوئے ہیں جس کو باقی جو ہے بینامی کا نام جو ہے عمران خان دے رہا ہے میں اس کی بالکل انڈورز کر رہا ہوں کہ ان بیچاروں کے پاس تو آپ ان کے خود آپ احساسیں دیکھ لیں اور پھر یہ جو آپ کے اس وقت کراچی میں جو بل بورڈ ہیں اس پہ تصویریں دیکھ لیں کیا میرے اس ملک کا اٹھارہ کروڑ لوگوں کا اور میرے جو بچے تعلیمیات تھا جو یونیورسٹی کے یونیورسٹی کے بچوں کو آپ کا وزیر خزانہ عبدالخفیض شیخ وائش چانسلر ساروں کو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آپ کو گرانٹ دینے کے لیے کوئی پیسہ نہیں آپ فیسیں زیادہ کریں لیکن یہاں بینظیر بوگس پروگرام کے اندر آپ کا اربوں روپیا کسی نظر ہو رہا ہے کرپشن کی نظر ہو رہا ہے اور ایڈورٹائزمنٹ کی نظر ہو رہا ہے ان کی پرسنل زینت کے لیے یہ بانے صدر کا کچن بھی بن رہا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں نا جی یہ ساری چیزیں کیا اس قوم سے آپ چھپائی جائے کیا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میرے آنے والے بچے جو ہیں جو اس وقت پچاس فیصد جو اس ملک کا حصہ ہیں کیا ان کی قسمت صرف بلاور ذرداری بنائے گا اور یہ ہمارے شرم کی بات نہیں ہے جب اس تصویر کو دیکھتے ہیں مجھے نام نہیں لینا چاہیے لیکن میرا دل رو رہا ہے کہ اللہ کیا میرے ملک کے اندر اتنی استعداد بھی نہیں کہ اٹھ کر لوگ کھڑے ہوں اور اب اس حکومت کا اس کرپٹ حکومت کا تختہ الٹیں اور یہ کہیں کہ اب ہم نے اپنے ملک کو بنانا ہے اور میرا خیال ہے کہ ان کو نبید یا احساس ہو چکا ہے عمران خان کی امید سے اور انشاءاللہ تعالی یہ وقت آنے والا ہے کہ جب عمران خان کا یہ سونامی علم کا سونامی ہوگا انصاف کا سونامی ہوگا اور یہ خدا کے فضل سے یہ سارے جتنے بتیں یہ ٹوٹ جائے ہیں آپ لوگ عمران خان کی سونامی کی بات کر رہے ہیں اور آپ بت توڑنے میں ایک نیا بت بنا رہے ہیں آپ لوگ عوام کے کندے پہ نہیں ہیں آپ نوجوان کے کندے پہ نہیں ہیں میں منشور کی بات کر رہا ہوں سر فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جماعت وہ نواز شریف کی ہے میراسی جماعت ہے میراس کی جماعت میں میراسی نہیں کہا میں نے کہا کہ ان کے جو آنے والے ہوں گے وہ حمزہ شریف ہوں گے اور یہی آر جو ہے آنے والے میں نہیں ہوں گے لیکن آپ ایک نیا بت تو کھڑا کر رہے ہیں یہ بت جو ہے منشور ہے عمران خان نہیں ہے میں نے پہلے میں نے عمران خان کو مل کے یہ کہا کہ آج آپ کی صورت کے اندر آپ کے منشور کی صورت کے اندر لوگ ایک امید ان کو پیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج شماع منشور تو آپ کا باقی سب جیسے ہی ہے باقیوں کے پاس اچھ میں آگیا آ جاتا ہوں منشور سب کا یہ کی ہے یہ فرق ہے سر منشور سب کا یہ کی ہے شیر بکری ایک گھاٹ پانی پیگا دودھ کی نیرے بہیں گی جنت کی ہورے ہوں گی سب کا منشور یہ ہے سر آپ عمران خان کی سچائی کو آپ اس کی آنستی کو کیوں سر مجھے عمران خان سے تو مطلب ہی نہیں ہے مجھے تو تحریک انصاف سے مطلب ہے مجھے ایک شخص میں کوئی انٹرس نہیں ہے سر ان کی قصورتی سچائی ہے ان کی قصورتی ایمانداری ہے تو شخصیت کی نہیں سر میں تحریک انصاف کی بات کریں میں تحریک انصاف کی بات کریں اس لیے آزم سواتی نے بڑے سوچ بچار کے بعد اور کئی جو لوگ آ رہے ہیں یہ ایک سلاب آ رہا ہے اس کو آپ نہیں رکھ سکتے سکتے آپ نے جب کہا بڑے سوچ بچار کے بعد جو ہے اس دیانتدار جماعت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا چند منٹ ہیں میرے پاس آپ نے کہا کہ تختہ الٹ دیں گے آپ نے فرمایا کہ ایک سلاب آ رہا ہے یہ جو سلاب یہ تختہ الٹنا ہے یہ اور قصوری صاحب بھی جوائن کرنے سب کو پتا ہے ابھی ہم ترین صاحب کا نام لی ہے سب کو پتا ہے انہوں نے بھی آ نہیں ہے اچھے لوگ ہیں میں نے کب کہا کہ بڑے لوگ ہیں آپ دیفینٹ کیوں کریں میں نے تو کہا کہ بڑے میں نے تو کہا کہ یہ پلان ہے ٹائم لائن چل رہی ہے خبریں بہت دنوں ساری ہیں ٹائم لائن چل رہی ہے بریکنگ نیوز کوئی نہیں ہے آپ کی شاید تھوڑی بریکنگ تھی باقی بریکنگ کوئی نہیں ہے یہ جو سب لوگ آ رہے ہیں یہ وہ ہیں جو اپنے اپنے موقع پر کام کر چکے اور ناکام ہو چکے اب یہ کونسی ان کے پاس جادو کی چھڑی آئے گی جس سے آکے یہ سب صحیح کر دیں گے اور نمبر ایک نمبر دو کیونکہ وقت مختصر میں کٹھے دو سوال کر رہا ہوں یہ سنامی طوفان یہ سب بڑی چیزیں حکومت میں کیسے پہنچیں گے سار آپ ہر کوئی سوال کر رہا ہے سار عوام کی قوت سے انشاءاللہ تعالی پہنچیں گے جمہوریت سے پہنچیں گے اور یہ اس لیے ہے کہ اگر آپ کا ٹاپ کا ایک آدمی اگر آج زداری صاحب جس طریقے سے ان کو عزر و توقیل قوم نے دی تھی اگر وہ اپنا جو صاحب کا ان کا ریکارڈ تھا اگر اس کو درست کر لیتے تو میں سمجھتا تھا کہ قوم کی قسمت یہ تبدیل ہو جاتی آج عمران خان جس عظم کے ساتھ آیا ہوا ہے جس جمہوری حوصلے کے ساتھ آیا ہوا ہے اس کو یہ معلوم ہے کہ اگر وہ اپنی اپنے راستے سے تھوڑا بھی اس نے ڈی بی ایٹ کیا تو یہ قوم اس کو برداشت نہیں کرے گی صحیح فرمایا مزید امتحانات ہمارے لیے اب کانسپیرنسی بہت ہے میں لوگوں نے نظر لگائی بھی اسی ایکاؤنٹیبیلٹی ہے سار میں مانتا ہوں اسی ایکاؤنٹیبیلٹی اور سچائی کی کسوٹی پہ آیا ہے اور لوگوں میں برداشت بھی نہیں ہے لوگوں میں اب برداشت نہیں ہے تو غلطی کا مارجن نہیں ہے اب وقت ہی ہمارے پاس اس کے لیے نہیں رہا کیونکہ اب دنیا دوسری طرف جو ہے جا چکی ہے اس خطے کے خالی اس ریجن کے جو ہے آپ کے قریبی ممالک ہیں وہ دیکھ لیں اور آج دنیا نے آپ کے لیے انٹرنیشنل فورم پہ ایک بہت بڑا کیس بنا لیا ہے کرپشن کا دہشتگری کا اب ہم اس کے مزید متحمبل نہیں ہو سکتے یہ ملک متحمبل نہیں ہو سکتا اٹھارہ کروش لوگ متحمبل نہیں ہو سکتے اس لیے انشاءاللہ تعالی یہ قیادت سچائی اور دیانتداری کی علامت ہوگی انشاءاللہ یہ جو لوگ پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں اس میں آپ کو ایک بڑی واضح جھلک پرویز مشرف صاحب کی ٹیم کی نہیں دیکھ رہی نہیں سر دیکھیں اگر میں بڑا کھلی بات کہہ دوں جو لوگ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جھلک نہیں دیکھ رہی نہیں سر نہیں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی جھلک نہیں دیکھیں اگر عمران خان جو ہے وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر عمل کرے گا اور ہم عمل کرائیں گے اللہ کے فضل سے ہم عمل کرائیں گے اس لیے کہ یہ بات آپ نے کام کی کی آزم سواتی کا پھر وہی رول ہوگا کہ اس نے نہ کھانا کھانا ہے نہ ترخالے نہیں ہے یہ بات آپ نے کام کی کی کہ اس کی ٹیم کام کروائے گی انشاءاللہ کام کرائے گی آزم خان سواتی صاحب سے ہمیں کوئی شکایت نہیں آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اتنی ویلت ہے آپ نے سورس آف ان کے ویلت جمع کیسے ہوئی اس کا بھی آپ نے وضاحت کر دیئے ڈائی ڈالر سے شروع کیا اور ایک ایسے ملک میں کاش کہ آج ہم امریکن سوسائٹی میں میرٹ کو جو ہے وہ لے کے آئیں ایفیشنسی کو لے کے آئیں منیجمنٹ کو لے کے آئیں صرف وہ تو اللہ کرے صرف وہ تو اللہ کرے آپ کی حکومت آئے وہ تو پھر میں اور آپ اسی کمبرے میں بیٹھیں گے اگر بنا ہے انڈونیسی آج بن رہا ہے ہاں صاحب میں ارس کی نا وہ تو دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کرے ہم بھی اور آپ بھی ہو اور یہ ملک بھی قائم و دائم ہو اور آپ کی حکومت ہو اور پھر ہم پوچھیں کہ صاحب یہ یہی انٹیوی دوبارہ چلائیں گے کہیں گے بتاؤ کیا ہوا مجھے یقین اور اللہ کرے آپ بہتر جواب دیں انشاءاللہ لیکن سر آخری سوال میں نے خالصے وقت میں پر ختم ہو رہا ہے اس تمام سنامی میں اس تمام بحث کے اندر آپ نے اپنے ایسیس ڈیکلیئر کیے بہت سے لوگ ہیں جن کا سورس او انکم تھوڑا آسپلس پر بات ہوئی شاید مہود کریشی صاحب کا سورس او انکم اس پر شک ہو رہا ہے اس پر لوگ سوال کر رہے ہیں میں نے جو اپنی فولڈر دیا ہے آپ کی ٹیم میں ایسے لوگ ہیں جو شاید اتنے کھل کے وہ سوالات کا جواب نہ دے سکیں جو آپ دے رہے ہیں شاید مہود کریشی صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ پارٹی کے ہائی آرکی کے ہر ممبر پر یہ فرض آئید ہو کہ وہ کم از کم اس قسم کا فولڈر بنا کر پارٹی کے اور آپ کے حوالے کریں آپ کی ڈیمانڈ مانتا ہوں آپ نے ہر کس ڈیمانڈ کی لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی ٹیم میں ایسے لوگ میں کہتے ہیں نا آپ کے رینکز میں ایسے لوگ ہیں جو شاید یہاں بیٹھ کے انہی سوالات کے جواب اس طرح نہ دیکھا ہے میرا یہ خیال ہے کہ پارٹی کے لیڈر کی کمٹمنٹ ہے کنوکشن ہے اور انشاءاللہ طلاح ہوگا لیکن آج دارہ باقی جو پارٹی باقی جو دوسری ساتھی جواب ان سے چھوڑیں ان سے اپنے بواسنہ نہ کریں میرا یہ خیال ہے یا تو آپ یہ کہیں کہ ہم ان کے برابر ہیں ہم ان سے تول لو ان کا آپ کا کیا دالو آپ اپنی بات کیجئے بلکل صحیح کریں میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ یہ کمٹمنٹ ہے یہ کنوکشن ہے پارٹی جیدے کوئی ایک مرتبہ نہیں اسی بنیاد پر تمہیں اس پارٹی میں آئے ہوں اور اگر کوئی ناکامی ہوئی ان کے جواب دینے میں شامحم عمد قریشی صاحب یہ سورس او انکم مزار ہے میرا یہ خیال ہے کہ ان کا باقیدہ طور پر یہ جواب دیں گے اور قریشی صاحب بڑے نفیش شخص ہیں آنریبل ہیں میرا یہ خیال ہے ان کو میری اس کرسی پر بٹھائیں تو وہ ضرور جواب دیں گے مجھے یقین ہے کہ ضرور جواب شامحم عمد قریشی صاحب ہر سوالتی محبت سے جواب دیتے ہیں سمجھ نہیں آتا میں نے ان کے ساتھ باقیدہ طور پر وزیر کی حیثیت سے میرے کلیگ رہے ہیں میں یہ وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ چند جو ہماری کرپٹ کابینہ تھی چند ان وزارہ میں سے ہیں جو صافر سترے تھے میں کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں بہت بہت شکریہ گوڈ لکھ تینکیو سو مجھے بہت بہت شکریہ انشاءاتم ملاقات ہوگی تک کب انجاز دیجئے گا آتا